بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا جوٹو کیانل حافظ وسی ٹی وی آج کا پروگرام جو ہے وہ کمرشل گوڈ فارمنگ کے بارے میں ہے پچھلے عرصے کے اندر ہم نے تین ٹریننگز کروائی تھی گوڈ فارمنگ گوڈ اینڈ شیف فارمنگ کے بارے میں اور ان تینوں ٹریننگز کے اندر پورے پاکستان سے لوگوں نے شرکت کی اور وہاں پر ایک چیز متفقہ طور پر آئی اور وہ یہ تھی کمرشل فارمنگ کے بارے میں پاکستان میں اردو میں کوئی کتاب نہیں ملتی لہٰذا ایک کتاب چھپوائی جائے وہی پر جذبہ اتنا زیادہ شدید تھا کہ ایک ہمارے صاحب جو اس میں پارٹیسیمنٹ تھے اور ان کا تعلق امریکہ سے تھا انہوں نے کہا کہ جی اس کی کتاب کی چھپوائی کے میں سارے کے سارے پیسے دوں ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم نے ڈاکٹر حافظ عبداللہ صاحب اور سید محمد علی شاہ صاحب بہاوردہ کروالے پریزیڈنٹ پاکستان گوٹ بریڈرز ایسوسیشن ہم تینوں نے مل کے یہ ذمہ لگایا کہ ڈاکٹر حافظ عبداللہ صاحب اس کتاب کو لکھیں گے جن کی ساری زندگی لائف سٹاک مینجمنٹ اور خاص طور پر گوٹ اینڈ شیپ مینجمنٹ میں گزری ہے کہ وہ اس کتاب کو لکھیں گے اور ہم اس کو جو ہماری انپٹس ہے ہم ان کو مہیا کریں گے الحمدللہ آج خوشی کا دن ہے کہ آج وہ کتاب یہاں آپ کے سامنے ہے بھیڑ بکریوں کی پرورش اور ایک روشن کاروباری مستقبل اس لیے کہ پاکستان میں لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے پاس کچھ چھوٹے موٹے دو ورقے چار ورقے تو ہیں لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو چار بکری ہیں پانچ بکری ہیں آٹھ بکری ہیں لیکن جو پاکستان کے اندر ہزار بھیڑ اور ہزار بکری ہیں پالنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسے چیز نہیں ہے تو آج ما شاء اللہ تعالی یہاں پر یہ کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اب جب وہ امریکہ والے صاحب نہیں ملے تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ اب کیسے کیا جائے ایک خیال یہ تھا کہ ہم خود ذاتی طور پر تینوں آدمی پیسے اکھٹے کر لیں اور اللہ کا نام لے کچھ کو چھپوائیں پھر دوسرا خیال یہ تھا کہ ہم کوئی سپانتر صرف ڈونڈیں اور اس کے بعد اس کتاب کو دیا جائے لوگوں کے اندر فری تقسیم کیا جائے تو پھر رائے یہ آئے کہ جو کتاب فری میں ملتی ہے اس کو لوگ نہیں پڑھتے تو اسی دوران ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ملا کہ یہاں پر پاکستان ایگری کلچر سائنٹس فورم موجود ہے جو پاکستان کے تمام ایگری کلچر گریجویٹس مشامول لائف سٹاک گریجویٹس فریسٹری گریجویٹس کی ایک نمائندہ تنظیم ہے تو ان سے بات کی جائے تو لہٰذا ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا جی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ ہم اس کتاب کو چھپیں اور اس کے بعد ہم اس کو مارکیٹ بھی کریں تو آج میرے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں چیئرمین پاکستان ایگری کلچر سائنٹس فورم جناب ڈاکٹر عبدالوکیل صاحب اور میں ہی چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں کہ اس کتاب کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے اور یہ کتاب ان کے پاس سے کیسے مل سکتی ہے سر پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بورے وقت کے اندر ہمارے سر پر ہاتھ رکھا اور آج یہ کتاب ماشاءاللہ علامہ عبدالشتار آسیم صاحب کی مہربانی بھی ہے دن رات کر کے اس کتاب کو چھپوایا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پاکستان ایگری کلچر سائنٹس فورم کے بارے میں اور اس کتاب کے بارے میں آپ کے احساسات کیا ہیں میرے ناظرین کو آگاہ کروں سب سے پہلے تو میں آپ سب آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ بہت ہی امدہ کتاب کی پیبلشنگ کر سکیں دوسرا میں آپ کو سپیشلی پروفیسر عبداللہ صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک کتنا اہم کام تھا جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کیا اور سید محمد علی شاہ صاحب گورڈ بریڈرز کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے اسوسییشن کے اور انہوں کے بھی ہاس اور پیس میں کافشیں مجھے تو میں ان سب احضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان ایگری کلچر سائنٹسٹ فورم جو ہے وہ ایک پلیڈ فارم ہے جہاں پہ پاکستان کے بہت سارے جو سرچرز اور سائنٹسٹ ہیں وہ اس کے میمبرز ہیں اور یہ ان سائنٹسٹ کو ایک پلیڈ فارم ہیہ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے آپس میں مل کر بیٹھیں اور جترے بھی ایگری کلچر کے ریلیونٹ مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں گفتگو کریں اور جترے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنی کاوشیں جو ہے اس میں بروے کارل ہیں تو اس میں جو ہمارا جو مقصد مین ہے وہ تو سائنٹسٹ کو کٹھا کرنا ہے لیکن اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے جو پریکٹیکلٹی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ہم فارمرز کے لیے ان کے مسائل کے جو حل ہیں ان کو پیش کریں تو اس سلسلے میں پاکستان ایگری کلچر سائنٹسٹ فورم نے بہت سارے اور پروگرام بھی شروع کی ہیں جس میں بوک پبلشنگ کا پروگرام جو ہے وہ بہت ریسنٹ ہے اور اہم ہے یہ صرف فارمرز کے لیے نہیں ہے یہ ایگری کلچر گریجوئرز کے لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے ایگری گریجوئرز جو ہیں وہ بھی بوکس کی طرف ان کی رغبت بہت کم ہے اور ان کو لو پرائیس اچھی بوکس جو ہے وہ مائیہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بہت ساری جو بوکس ہیں وہ فارن آرثر کی ہیں جن کی پرائیس بھی زیادہ ہے اور وہ سٹوڈنٹس کی اپروچ میں بھی نہیں ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ ایگری گریجوئرز کے لیے بھی بوکس پبلش کی ہیں اگرانومی اور سائلز ہیں اس کے لیے بھی اور یہ جو بوک ہے سپیشلی یہ فارمرز کے لیے اس کو کاروبار کے لحاظ سے جب ہم گوڑ فارمنگ کرتے ہیں اس مقصد کے لیے اس کو پھر پیر کیا گیا ہے میں بہت شکر گزار ہوں آپ صاحب کا اور دوسرے سارے کو آتھرز جو اس بوکے ہیں کہ انہوں نے اپنی کافشیں اس میں لگائیں اور یہ ہمارے لیے ایک عزاز کی بات ہے کہ ہم اس کو پبلشنگ کر رہے ہیں اس کی دوسرا جو عام بات اس میں پاکستان ایگری کلچر کے حوالے سے یہ ہے کہ گوڑ فارمنگ جو ہے یہ لائف سٹاک کا ایک حصہ ہے اور لائف سٹاک کی جی ڈی پی جو ہے اس کی کانٹیبیوشن پاکستان ایگری کلچر میں اور پاکستان کی اکانومی میں وہ کافی زیادہ ہے اور کنسسٹنٹ ہے اگر آپ پچھلے سات آٹھ سال کی سٹیٹسٹک دیکھیں تو ہمارا جو لائف سٹاک کی کانٹیبیوشن ہے وہ بہت کنسسٹنٹ ہے اور جو فصلات سے ہماری جو کانٹیبیوشن ہے وہ کبھی اوپر اور کبھی نیچے اس طرح تھی تو اس صورتحال میں جو لائف سٹاک کے اوپر زیادہ کام کرنا اور آہ فارمرز کو اس کی رغبت دلانا اور ان کے لیے ایک پریکٹیکل آہ مادل جو ہے ان کو پیش کرنا کہ وہ اس کاروبار کی طرف آئیں تاکہ وہ آہ پاکستان ایگری کلچر آہ کی جو کانٹیبیوشن ہے ایکانومی اس کو کانٹیبیوٹ کرسے جزاک اللہ ڈاک صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ نے ہماری آہ مدد فرمائی ہے اب اس کتاب کی جو خوبی ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ایک پروفیسر نے لکھی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں دو آدمی وہ ہیں جو پریکٹیکل آدمی ہیں ایک سید محمد علی شاہ صاحب وہ پاکستان گونڈ بریڈر اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہے ایک میرا نام بھی شامل ہے اور میرا بھی کوئی تھوڑا بہتا بڑے لیول کی لارڈ سکیل فارمینگ اس کا تجربہ ہے اب میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھینسوں کی اور گائیوں کی جو فارمینگ ہے وہ قدر مشکل ہو گئی ہے اس لیے کہ ایک گائے ساتھ لاکھ روپے گیا تھی یہ جو بھیڑ بکری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو شیفرڈ کہا گیا ہے چروہ اور یہ پاورٹی الیویشن کے لیے اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے کہ عام غریب آدمی بھی اور بڑا آدمی بھی جو ایکسپورٹ گوشت کرنا چاہتے ہیں جو اس کی بریڈ ایمپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر بھی اس کتاب پہ رینومائی موجود ہے اور جو یہ غریب آدمی ہے پاورٹی الیویشن والا جس کے پاس چار بکری ہیں پانچ بکری ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں میں جہاں ایک چھوٹی سی مثال پاورٹی الیویشن کے بارے میں اور مذہبی لیاز سے اس کی امپورٹنس جو ہے بکریوں اور بھیڑوں کی وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بکری پالنے والا پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا آپ کے پاس کتنی بکری ہیں اس نے کہا کہ میرے پاس بارہ بکری ہیں اس نے کہا آپ کی مہینے کے کتنی آمدنی ہوئی جاتی ہے اس نے کہا اگر میں سال کو تفصیم کروں تو ایک مہینے میں پچاس ہزار روپے مجھے مل جاتے ہیں اب اس آدمی نے جب وہ بکری ہیں گینی تو اس نے دیکھا کہ بکرییں بارہ نہیں بلکہ تیرہ ہیں اس نے کہا یہ تو تیرہ بکری ہیں اب وہ پاورٹی الیویشن والا والا جو معاملہ ہے اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ ایک بکری اللہ تعالیٰ کی نام کی ہے یہ ایک بکری اللہ تعالیٰ کے نام کی ہے اور یہ ہمیشہ دو بچے دیتی ہے میں ایک بچہ قربانی کے موقع پر زبا کر دیتا ہوں اور ایک بچہ میں اپنے علاقے کا جو غریب تھرین آدمی ہے لیکن کام کرنا چاہتا ہے حلال کی روزی کھمانا چاہتا ہے میں اس کو دیتا ہوں اور جب تک اس کے پاس بارہ بکرییں نہیں ہو جاتی اس برامس کے ساتھ کہ اس کی تیرہ بکری جو ہے وہ کسی اور غریب کو دے گا تو میں یہ یہ کام کرتا رہتا ہوں اس مثال سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں یہ امیروں کے لیے بڑے پیمانے پر کاروبار کے لیے یہ اس کی امپورٹنس ہے وہیں غریبہ کے لیے بھی اس کتاب کے اندر کافی ہدایات موجود ہیں جس پر اس کو روز برنا پیش آرنے والے مسائل جس کے اندر بیماریاں ہیں بریڈ امپروومنٹ ہے کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں مارکیٹ کرنی ہے یہ تمام چیزیں موجود ہیں میں سر آپ نے تو ما شاء اللہ اس کو دیکھا ہے لیکن اپنے دیکھنے والوں کی اس کے لیے میں کچھ اس کے ٹاپکس بتانا چاہتا ہوں اور یہ ٹاپکس پیچھے اس کو پر بھی چل رہا ہے سگرین کے اوپر بیڑ بکریوں کی پرورش منافع بش کاروبار بیڑ بکریوں کی کون کون سی نسلے ہیں پاکستان میں بیڑ بکریوں کی پرورش کا مروعیہ نظام آج کل جو عام آدمی جس طریقے سے پال رہے ہیں کاروبار کا آغاز آپ نے کیسے کرنا ہے جانوروں کا انتخاب کیسے کرنا ہے بیڑ بکریوں کے فارم کے اوپر کام آنے والے ضروری آلات بیڑ بکریوں کی خوراک بیڑ بکریوں کی افضائش نسل بیڑ بکریوں کے امراض گلہ بانے کا حساب کتاب رکھنا بیڑ بکریوں کے کاروبار کی موجودیت یہ طوام امپورڈنٹ چیزیں اس کے در موجود ہیں اگر آپ نیوٹیشن میں چلے جائیں تو پھر گرمیوں کے چارے کون سے ہیں بیڑوں کی غزائی ضروریات کیا ہے بکریوں کی غزائی ضروریات کیا ہے گرمیوں کے چارے کون سے ہیں سردیوں کے چارے کون سے ہیں خوشک چارہ جات کی غزائی یہ تمام کے تمام چیزیں آپ کو اس میں ملے اب یہ چونکہ ہم نے نہیں چھپوائی ہم پر تو مہربانی کی گئی ہے کہ ہم نے کوشش کی اور وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے بھی مدد دیتا ہے ہم تو یہ سوچ رہے تھے ڈیر لاکھ میں لگا دوں گا کوئی سید محمد علی شاہ صاحب لگا دیں گے ڈاکٹر حافظ عبداللہ صاحب لگا دیں گے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد بھیجی اور وہ پاکستان ایگریکلچر سائنٹسٹ فورم کے شکل میں ہمارے سامنے آئی آج ماشاءاللہ یہ کتاب موجود ہے یہ وعدہ بھی آج پورا ہوا اب اس کی یہاں پر آپ کو ویب سائٹ اور ٹیلی فون نمبر یہ دونوں ملے گی جہاں سے یہ کتاب مل سکتی ہے اس ویب سائٹ کے اوپر آن لائن آپ بات کر سکتے ہیں پاکستان ایگریکلچر سائنٹسٹ فورم کا آدمی ہوگا جو وہ آپ سے ڈیل کرے گا البتہ ہم نے ایک اجازت چاہیے ان سے ہمارے پاس کوئی ستر کے قریب ان لوگوں کی لسٹ ہے جنہوں نے ہماری ٹریننگز سیپ اینڈ گوٹ سٹریڈنگ میں اس حالیت ان کے لیے ہم نے اجازت چاہیے کہ ان لوگوں کو ہم ریائیتی قیمت پر یہ کتاب دیں اور وہ کتاب جو اے وہ فس کم فس سرف کی بریات پر ہوگی یہ کتابیں ہمارے پاس شاید پینس اٹھ ستر کے قریب ہوگی تو جو اصحاب اس میں شرکت کر چکے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کتاب ان کو ملے وہ ہمارے نیچے دیئے ہوئے ہیلپ لائن پر رابطہ کریں رائے حسن خرل صاحب کا نام چل رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ کتاب ان کے گھر ڈیلیور ہو جائے ان کے علاوہ جو آدمی ہے جو اکیڈیمیا سے تعلق ہے ان کا طالب علم ہیں فارمرز ہیں لیکن اس کیٹاگری میں نہیں آتے وہ ڈیریکٹ پاکستان ایگریکلچر سائنٹس فورم کی ویب سائٹ اور پاکستان ایگریکلچر سائنٹس فورم کے دیوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین آج کل پاکستان کے اندر ایک گوشت کا بزنس جو ہے خاص طور پر ایکسپورٹ کے لیے وہ بہت زیادہ مشہور ہے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں ہم بھی ایک سیریز چلا رہے ہیں روید اقبال صاحب کے ساتھ کہ آپ نے لیکن وہ بڑے جانوروں کے بارے میں زیادہ ہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو پاکستان کی ایکانومی کو تو ٹھیک کرے گی لیکن ایڈ دی سیم ٹائم ہمارا غریب آدمی جو گاؤں میں رہنے والا ہے یہ اس کی خوشحالی کا بھی زامن ہے تو ہم آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اپنے پاکستانی فارمرز کے کام آئیں اور اللہ تعالیٰ عجر دے پاکستان اگریکلچر سائنڈیس فورم کو کہ برے وقت کے اندر اور مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا وما علینا الی البلاغ القدر